آپ ٹکٹ لیے اپنے بچے کا اصرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو اتنا غصہ آیا حضرت نے کہا کہ بھائی تم نے سرکار کو دھوکہ دیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دھوکہ صرف کوئی ملک کا پیم دیتا ہے یا سیم دیتا ہے یا حکمران دیتے ہیں دھوکہ وہی نہیں دے رہے بلکہ آج ہمارے معاشرے میں ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے تو حاصل کرنا چاہیے اللہ نے کہی ایک سال دیر سال پہلے بتایا کہ تم آنا چاہو گے مسجدیں بند ہو جائیں ابھی بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی میرے دوستو جلد آیا کریں مسجد میں جلد آیا کریں اللہ کے نبی کی میراس بٹتی ہے اس میں حصہ لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن بھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادینہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحبہ لا شریکلہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسولو اما بعد فقد قال اللہ تمارک وتعالا في القرآن المجید اعوذ باللہ ونشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایغا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت مغد واتقوا اللہ ان اللہ قبیر بما تعملون وقال وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَنَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم کی تمام تاریخیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پارنہار ہے وَاللَّهُ جَبَا عِزَّتُ وَبَا جَلَالِهِ وَا عَزْمَتُ وَبَا رَوْنَقْ بَا جَمَالِهِ بَا حَيْوَتُ وَسَلْطَنَتْ بَا کَمَالِهِ جَعَزَلِي قَدِيمُ لَا زَوَانِهِ جَعَبَدِي بَاقِي بِلَا انتقَالِهِ ناکو دردو سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدارِ مدینہ احمدِ مجتبہ ساقیِ توزر شافیِ محشب شفیعُ المزنبین رحمتُ للعالمین طاہا ویاسینَ نِسُ الغریبین سراج منیر محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزرگانِ محترم جو آیتِ کریمہ کے میں نے آپ کے سامنے تیراوت کی اس کا تعلق معاملات سے ہے اور دین کے اندر معاملات اور معاشرت کا ایک بڑا حصہ ہے دراللوم سبیل الرشاد میں اور اکثر مدارس میں اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر مدرسے میں کوئی عالم اس وقت تک عالم بسند نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ کتاب نہ پڑھا ہو اس کتاب کا نام ہدایہ ہے اور اچھی زقیم کتاب ہے موٹی موٹی چار کتابیں ہیں ہر سال ایک ایک کتاب کر کے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے بڑی بڑی موٹی چار کتابیں ان میں سے پہلی جلد پہلے والیوم میں پہلی کتاب میں عبادات پر بحث کی گئی ہے حضو کے مسائل ہو نماز کے مسائل ہو زکاة کے مسائل ہو حج کے مسائل ہو روزے کے مسائل ہو عبادات پر ایک جلد ہے بقیہ جو تین کتابیں ہیں بقیہ جو تین والیوم سے تین جلدیں ہیں یہ تین جلدیں معاملات پر ہیں معاشرت پر ہیں لین دین پر ہیں اخلاق لین دین معاملات اس پر تین کتابیں ہیں اور عبادات پر ایک کتاب ہے معلوم یہ ہوا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ معاملات ہیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ عبادات ہیں لیکن ہم نے کیا سمجھا ہے عبادت کو ہم نے پورا دین سمجھ گئے کوئی نماز کو مضبوطی سے تھام لیا اور سمجھ بیٹا کہ میں بڑا دین دا کوئی روزے پیر اور جو میں رات کے رکھتا ہے رمضان کے علاوہ سمجھ بیٹا کہ میں سب سے بڑا روزے دار کوئی عمرہ کوئی حج کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی ذکر کوئی تلاوت کوئی جھپا کوئی ٹوپی کوئی مسواک ایک ایک چیز کو جو عبادت کی چیزیں ہیں ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہی دین ہے حالانکہ یہ دین کا چوتائی حصہ ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف دین ہے بقیہ جو پچہتر حصہ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہے وہ ہمارے روز مرہ کے معاملات ہیں ہمارا لیندین کیسا ہو ہماری کمائی ہماری صبح اور رات کی زندگی شام کی زندگی دوپہر کی زندگی یہ ساری چیزیں ہم کیسے آدمی کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں یہ بھی دین ہے اور جو دین کا اہم باب ہے لیکن ہم نے اس باب کو جتنا اہم ہے اتنا ہی اپنی زندگیوں سے خارج کیا ہوا ہے دین کو ہم نے مسجد کے اندر رکھ دیا مسجد کے باہر جاتے ہی جیسے ٹوپی جیب میں جاتی ہے ایسے ہی اسلام بھی جیب میں چلا جاتا ہے کہ اب یہاں کے بعد اسلام نہیں ہے ایسا نہیں ہے میرے دوستو ہمارے معاملات میں ہمارے کام کاج میں ہمارے وقت کے اعتبار سے اسی لیے کہا گیا کہ پورے اعتبار سے آدمی اگر ملازم ہے تو اسے ملازمت سیکھنی پڑے گی آدمی اگر تاجر ہے تجارت کرنے والا ہے تو وہ تجارت کے احکام سیکھے ملازم ہے کام کرنے والا ہے ایمپلائی ہے تو وہ اس کے احکام سیکھے اب ایک آدمی کام کرنے والا ہے ایمپلائی ہے کام کرنے والا ہے اور اس کو آقا نے مالک نے اجازت دی ہے نماز پڑھنے کی اور ایمپلائی کو چاہیے کہ وہ جلدہ جل جائے نماز ادا کرے سنت مؤکدہ ادا کرے نفل نماز کے لیے زیادہ لمبید رکعات بان کرنا کھڑا رہے فوراں چلا جائے اس لیے کہ تم ملازم ہو اور اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں نماز کی اجازت دی الحمدللہ اس پر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو نماز میں مزہ مل رہا ہے آپ سورے بقرہ شروع کر دیں آپ سورے آل امران شروع کر کے کھڑے ہو جائے مالک انتظار کرے تو کریں نہیں بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں وہاں وقت کی پابندی کرنی پڑے گی جو وقت تمہارے لیے تیک ہی آ گیا ہے کہ صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک یہ وقت تم نے مالک کو دیا ہے اب اس وقت میں آپ اپنے کام کاج کو ادا نہیں کر سکتے اس پر بھی پکڑ ہوگی وَإِلُّ الِّلْمُتَفِّفِينَ ہلاکت ہے کمی پیشی کرنے والوں کے لیے ترازوں میں جو کمی پیشی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے یعنی سامان کم تول کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں جیسے ان کے لیے پکڑ ہے ایسے ہی وقت میں کمی پیشی کریں گے اس پر بھی پکڑ ہوگی دس منٹ پہلے آپ نہیں نکل سکتے دس منٹ پہلے آپ دس منٹ بعد آپ نہیں جا سکتے اگر کبھی ایسا ہو تو باقاعدہ آپ کو جا کر ریکویسٹ کرنا پڑے گا یہ وقت میں نہیں رہا یا اس وقت میں میں نے اپنا ذاتی کام کیا ہے یا تو مجھے معاف کر دیجئے یا اتنی تنخواہ میری حصے میں سے نکال لیجئے یہ ہے شریعت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ کیا لیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں پوری زندگی میں اس بات کی پوری کوشش کرو کہ معاملات صحیح رہے لیندین صحیح رہے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر حضرت علیہ الرحمہ کو معلوم ہوتا کہ ان کا کوئی مرید ان کا کوئی چہنے والا ماننے والا ذکر و اوراد میں کمی کر رہا ہے نماز اشراق کی نگی پڑھتا نفل میں کمی ہے تو حضرت والا اس سے کہتے کہ بھائی پڑھ لیا کرو نہ چھوڑو لیکن اگر حضرت والا کو معلوم ہوتا کہ ان کو ماننے والا چہنے والا مال کے سلسلے میں کمی پیشی کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے کسی کو لوٹ رہا ہے کسی کو پریشان کر رہا ہے حضرت علیہ الرحمہ کو اس سے نفرت ہو جاتی تھی اشراق علی تھاندی رحمت اللہ گیا لے حضرت علیہ الرحمہ کے پاس معاملات کی بڑی پکڑ ہوتی تھی معاملات کے سلسلے میں بڑی پکڑ ہوتی تھی ایک مرتبہ ان کے خلیفہ خلیفہ یعنی جن کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہو یعنی ان کو اجازت ہوتی ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑے اور ایک سلسلہ ہوتا ہے روحانی سلسلہ جو سلسلہ کے یہاں سے چلتے ہوئے سرکارد عالم جدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے ایک کنیکشن ہوتا ہے تو اس کنیکشن کی اجازت بعض شیوخ اپنے خلافہ کو دیتے ہیں کہ تمہیں یہ میں اجازت دیتا ہوں اور یہ بہت عظیم دولت ہوتی ہے عظیم نعمت ہوتی ہے تو علیہ الرحمہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک خلیفہ کو خلافت دی تھی اور ان سے اجازت دی تھی کہ آپ ہمارے اس سلوک کے اور اس ذکر کی مجلس کو آگے بڑھائیے لوگوں میں نفع پہنچائیے ایک مرتبہ وہ خلیفہ حضرت کے ساتھ آئے اور حضرت علیہ الرحمہ نے دیکھا ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہے بچہ بھی آیا ہے تو حضرت علیہ الرحمہ نے بات چیت کے درمیان ان سے پوچھا آپ کے بیٹے کی کیا عمر ہے انہوں نے کہا کہ حضرت تیرہ سال عمر ہے تو اشرف علی تھانوی علی الرحمہ نے پوچھا اچھا تم جو یہ سفر کیے اس سفر اس لیے کہ بارہ سال تک ہاف ٹکٹ ہے اس زبانے کے اعتبار سے اور تیرہ سال سے فل ٹکٹ شروع ہوتا ہے اب تم نے اپنے اس بچے کا فل ٹکٹ لیا یا ہاف ٹکٹ لیا تو وہ خلیفہ کہنے لگے حضرت یہ ہے تو تیرہ سال کے لیکن دکھتے بارہ سال کہیں اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا ہاف ٹکٹ لیا اپنے بچے کا اشرف علی تھانوی علی الرحمہ کو اتنا غصہ آیا حضرت نے کہا کہ بھائی تم نے سرکار کو دھوکہ دیا ہے تم نے سرکار کو دھوکہ دیا ہے جو بندہ سرکار کو دھوکہ دے وہ آدمیوں کو کہاں سے دھوکہ نہیں دے گا میں وہ اجازت تم سے واپس لیتا ہوں تم میرے خلیفہ نہیں رہے اللہ حضرت علی الرحمہ نے وہ سند چھین لی اگر اللہ نہ کرے کسی عالم سے مدرسے کے محتمیم صاحب بلا کر یہ کہے کہ تم اپنے آپ کو باہر عالم کہتے پھر رہے ہو لیکن ہمارا مدرسہ تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ ہم نے تمہیں یہاں سے پارق کیا ہے اور سند واپس لے لے تو اس کا حال کیا ہوگا اشرف علی خان علی الرحمہ نے ان کو خلافت سے دست بردار کر دیا اور کہا کہ تم میرے خلیفہ نہیں ہو سکتے یعنی معاملات کی اتنی شفائی ضروری ہے معاملات ایسے ہمارے ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ ہو ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو اور معاملہ یہ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دھوکہ صرف کوئی ملک کا پیم دیتا ہے یا حکمران دیتے ہیں دھوکہ وہی نہیں دے رہے بلکہ آج ہمارے معاشرے میں ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے یہاں تک کہ چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے والا بھی دھوکہ دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے آپ پنچر ڈالنے کے لیے جائیں پنچر ہوگا لیکن وقت بھی بچانا ہے پیسہ بڑھانا ہے دھوکہ دیں گے کیا کریں گے جیسے ہی نکالنا ہے وہ پلکی توڑ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ خراب ہو گیا ہے چلا گیا آپ کو اوریجنل ڈال کر دیتا ہو یہ حرام کی کمائی لے کون سے بڑھو طریقہ ہوگے یا کوئی ڈاکٹر ہے معلوم ہے کہ اس دوائی سے اچھا کام ہو جائے گا لیکن کسی جگہ سے پرسنٹیج حاصل کرنا ہے خامقہ کی سکیننگ لکھ کر دے دیتے خامقہ کی بلڈ ریپورٹ لکھ کر دے دیتے اگر واقعیتا ضروری ہے اللہ آپ یہ عمر میں آپ کی کمائی میں برکت دے ہا ایسے بھی ہیں لیکن صرف پرسنٹیج لینے کے لیے پیسہ لینے کے لیے اپنے پیشنٹوں کو زیادہ نمبر بڑھانے کے لیے دوسروں کو پریشان کرنا اور دھوکہ دینا یہ کمائی تمہیں کہیں نہیں لے جائے گی سوائے اس کے کہ تمہاری نسلوں میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے کبھی سنانی ہوگا کہ ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے تھوڑے سے نفع کے لیے زیادہ وقت کی پریشانی مت مول لو اس لیے اللہ رب العزت نے اگر وہ پیسے آپ کی قسمت میں لکھے ہیں ضرور بھی ضرور آپ کے حصے میں آکر رہیں ضرور بھی ضرور آپ کے حصے میں آکر رہیں اگر نہیں لکھے ہیں تو وہ کسی صورت میں نہیں آئیں گے بس بندہ جلدی کر لیتا ہے اگر اللہ نے کسی کے حق میں کوئی رقم لکھی ہے پچاس ہزار روپیے کسی کو حاصل ہونے ہے تو وہ حاصل ہو کر رہیں گے اس سے پہلے اسے موتنی آئے گی جو بندہ حرام کماتا ہے اگر وہ انتظار کر لی تو وہ حلال طریقے سے ضرور آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ایک بندہ خدا دیکھا تو اس سے کہا کہ بھائی یہ میرا جانور پکڑے رہو تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کر آتا ہوں حضرت علی رضی اللہ ون نماز پڑھ کر آئے اور باہر نکلتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو درہم اپنے ہاتھ میں اٹھائے کہ اس بندے نے جب میری سواری کا خیال کیا ہے اس کو میں ہدیہ دے دیتا ہوں اس کو میں خوش کر دوں گا کہ سوچ کر آئے تو دیکھا وہ خچر تو ہے لیکن وہ بندہ غائب ہے لیکن غائب اس حال میں ہے جو گلے میں جو پٹہ ہوتا ہے اس کو نکال کر لے چلا ہے یعنی اس نے جلدی کی جانور کو لے گئے اور بازار میں جا کر دیکھا تو وہی پٹہ موجود تھا پوچھا کہ کتنے میں کہا دو درہم میں اور دو درہم دے کر حضرت علی نے اسے خرید لیا اور کہا کتنا اچھا ہوتا اگر تھوڑا سبر کر لیتا یہی چیز اسے حلال طریقے سے مل جاتے ملنا ضرور ہے میرے دوست جلدی نہ کریں معزن صاحب سے گزار شکی توڑا مائک صحیح کریں مائک رہ کر بھی چیتنا پڑ رہا ہے حضرت علی الرحمن عشرف علی خانوی علی الرحمن نے یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ٹرین میں جا رہی ہیں یا آج کے زمانے کے اعتبار سے فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں جتنا حکومت نے جتنا وقت تیہ کیا ہے یعنی ویٹ تیہ کیا ہے کہ اتنا سامان آپ لے جا سکتے ہیں تو اس سے زائد اگر سامان ہے تو آپ اس سامان کی تولائی کریں اسے وزن کریں اور اس کی قیمت ادا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں بغیر اس کے لے جانا ناجائز اور حرام ہے حضرت علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کھڑے تھے اور اپنے سامان کو تولنے کے لیے انتظار میں تھے کھڑے تھے حضرت علیہ الرحمہ نے تو ان کا ایک مرید تھا ان کا ایک پہچاننے والا تھا وہ گاٹ تھا یعنی ٹرین میں وہ کام کرتا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کیوں یہاں کھڑی ہیں کہا کہ میں اپنا سامان کا وزن کرا رہا ہوں اس کی قیمت مجھے ادا کرنی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں آپ اس کی قیمت مت ادا کیجئے آج ٹرین میں میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں تو آپ کی کوئی چکنگ نہیں ہوگی میں سامان لوں گا تو حضرت نے پوچھا تم کہا تک آوگے کہا وہ سٹیشن تک آوگا اس کے بعد کیا ہوگا میرا کہا کہ میں اور میرا دوست اس سے بتا دوں گا کہ وہ آپ کے لیے چھوٹ دے دیں کہا کہ وہ کہا تک جائے گا وہ آپ سے آگے والے سٹیشن میں اترنا ہے کہا کہ نہیں مجھے قبر تک جانا ہے مجھے قبر تک جانا ہے کیا وہ قبر میں بھی آئے گا میرے ساتھ کیا تم قبر میں بھی آوگے میرے ساتھ اگر اللہ پوچھ لے اشرف علی تو نے یہ کیسے گوارہ کیا بغیر قیمت کی تو نے اپنا سامان لے گیا میرے دوستوں یہ ہمارے اصلاف نے ہمیں سکھایا کہ ہم کسی پر ظلم نہ کرے کسی کو پریشان نہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائیں گے برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے ہر آدمی آج لٹنے میں لگا ہوا ہے ہر آدمی چاہ رہا ہے پیسہ آئے چاہے کیسا بھی آئے عام ہو یا کمی کہاں سے آیا تو بھی گھسیٹ کیسا بھی چاہیے پیسہ نہیں پیسہ پیسہ کرتے ہوئے جن بچوں کے لئے تم دوسروں کا پیٹ مار رہے ہو اپنے سگے بھائی بہنوں کا گلہ کٹ رہے ہو یہی بچے تمہارے کوئی کام مستاز تھے وہ فرماتے ہی ایک جگہ میں نے دعوت کھائی اور دعوت کھانے کے بعد پتا چلا کہ اس کی کمائی مشکور تھی شک والی کمائی تھی پورا سال میرے دل میں اس کی ظلمت آتی رہی اور پورا سال میرا دل یہ کہتا رہا کہ میں کسی کے ساتھ مو کالا کرو میں زنہ کرو یعنی حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے وہ حرام کام کرا کے رہتا ہے اس لیے اپنے بچوں کو حرام لقمہ نہ کھلاو اللہ اکبر اللہ اکبر جو بچوں کو حلال لقمہ کھلاتے ہیں وہ بچے ان کے لیے آنکھوں کی تھندک بنتے ہیں جو بچوں کو حرام لقمہ کھلاتے ہیں اگر کوئی بچہ نافرمانی کر رہا ہے تو سوچ کر دیکھو کہ کہی نہ کہی میں نے غلطی سے ہی صحیح اسے کہی حرام کا لقمہ نہ کھلایا ہو غلطی ہماری ہوتی ہے اس لیے حلال کی کسرت والی دولت کے لیے ہم تیار رہیں کوشش کریں اللہ نے پیغمبرو تمہیں حکم ہے اللہ کا کہ تم پاک چیزیں کھاؤ حلال چیزیں کھاؤ اللہ نے جو حلال کی ہے ایسی چیزیں استعمال کرو اللہ رب العزت تمہیں نیک عامال کی توبیق دے گا وعملو صالحہ یعنی نیک عامال کا کنکشن اچھے کھانے کے ساتھ ہے نیک عامال کا کنکشن حلال کمائی کے ساتھ ہے اگر تم تھوڑا صبر کر لوگے اللہ رب العزت وی چیز آپ کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے ایک بندہ خدا خان کعوہ کا تواف کر رہا تھا اور تواف کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک ہیرے کا ہار نیچے پڑا ہوا ہے اور وہ اس نے ہاتھ میں اٹھا لیا اب اسے کہتے ہیں لگتا یعنی نیچے پڑی ہوئی چیز کو آدمی اس وقت اٹھائے جب اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اس تک پہنچا سکے جس کی یہ چیز ہے مسئلہ جان لیجئے اگر آپ نے کسی چیز کو راستے میں دیکھا تو آپ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانے کے اگر آپ کے اندر وہ طاقت نہیں سکت نہیں تو آپ نہ اٹھائیں نہیں حضرت دوسرے اٹھا لیتے ہیں دوسرے اٹھا لیتے ہیں انہوں اللہ کو جواب دیتے ہیں یہاں پر ہم بہت نیک بن جاتے ہیں نہیں حضرت دوسرا استعمال کر لیا تو تمہیں کیوں اپنے ہاتھ میں جہنم کا آلہ لیتے ہیں جہنم کو ہاتھوں میں کیوں لیتے ہیں اللہ رب العزت کتنا اچھا موقع دیتا ہے دل سے دعائے لینے کا یہ دل سے دعائے لینے کا موقع ہے کسی کا فون ملا تو آپ کو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں انہیں جھ فون کرتا بھئی میرا فون تو آپ آرام سے اس کے دل کی دعائے لے سکتی ہیں یہ دعائے تمہاری سات نسلوں کو کامیاب کر دیں گے اس کے بجائے فوراں فور اٹھائے سم کارڈے پھیک دالے قصہ قتم اب یہ فون میرا ہو گیا فون تو تمہارا ہو گیا ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں سے چلے جائے تمہاری نیک بیوی ہاتھوں سے چلے جائے بعض مرتبہ بہت تھڑے کے لیے ہم عظیم شان نعمتیں گبال لیتی ہیں عظیم شان نعمتیں گبال لیتی ہیں تو اگر کوئی چیز کی اٹھانی کے بعد اعلان کرنا ہوگا یہ چیز اگر ہے کسی کی تو نشانی بتا کر حاصل کر لے اعلان کرے کرتا رہے کرتا رہے ایک زمانے تک اعلان کرتا رہے زمانے کی مقدار علماء نے کہا کہ چھے مہینے اعلان کرتا رہے یہ چیز ہے اگر کسی کی ہے تو لے لیں یہ چیز ہے ایک چیز ملی ہے ایک واش ملی ہے نشانی بتا کر لے لیں اس طریقے سے اعلان کرتا رہے کرتا رہے اور اگر اس کا کوئی مالک نہیں آیا تو ایک زمانے کے بعد اگر اس قیمت کو اگر اس چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت کسی کو صدقہ کرے گا اس کی قیمت کسی کو صدقہ کرے گا اب وہ چیز یہ استعمال کرے گا اگر صدقہ کرنے کے بعد وہ آ گیا اور کہا کہ حضرت یہ میرا فون ہے یہ میری چیز ہے تو آپ کے لیے اب اس بات کی اجازت نہیں آخرت میں لے لیو میں صدقہ کرنا لیا تمہیں آخرت میں لے لیا نہیں بلکہ صدقہ تمہارے اکاؤنٹ میں جائے گا اور کہا جائے گا اس چیز کو اس کے حوالے کرو اتنی بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے اس لیے با اختیار بنو با اخلاق بنو ہو سکتا ہے پہنچاؤ نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو تو اس اعلان بھی زور سے کرنا یہ کس کا ہے کون بھی ملانی اگر آہستہ اٹھا یہ مرغی کس کی کسی کسی سنیچ نہیں آیا اعلان کر دیا کون بھی آیا نہیں باہر اعلان بھی زبردست ہو اب اسے ہیرے کا ہار ملا کہا خان کعبہ کا تواف کرتے ہوئے اب اس کا دل تھوڑا پریشان ہوا کہاں پر آ کر میں کیا کام کر رہا ہو اور وہ ایسا شخص تھا جو دو دن سے بھوک میں پریشان تھا کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا حالات اسی وقت آتے ہیں جب آدمی پریشان ہوتا ہے امتحان بھی اسی وقت ہوتا ہے آئین نماز کو جانے کے وقت میں جمعہ کے آزام کے وقت میں کشتمر آئے گا یہ کشتمر نہیں یہ تمہارا اقزام ہے امتحان کیوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا کہ سات دنوں میں سے ایک دن تم انتخاب کر لو سلک کر لو جس دن تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے تو انہوں نے ہفتے کا دن سلک کر لیا کہ ہم ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ ہفتے کے پورا دن ان پر عبادت کرنا لازم تھا پورا دن وہ تجارت نہیں کر سکتے پورا دن وہ بزنس نہیں کر سکتے پورا دن وہ خرید و فروغ نہیں کر سکتے ہفتے کا پورا دن عبادت میں لگانا ان کے لئے فرض تھا ہمارے لئے جمعہ کا پورا دن نہیں دیڑ گھنٹا دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا لیکن اس ایک گھنٹے میں بھی ہمیں عبادت کرنا ہمیں عذاب لگتا ہے اللہ نے کتنا کرم فرما یا ہفتے کا پورا دن عبادت کرنا تھا اور وہ ان کا بے پار مچھلی کا تھا اور ہفتے کے دن زیادہ مچھلی آتی تھی سمندر میں اب وہ جا کر دیکھتے کھیلنے کے لئے جاتے بچے بچے آ کر کہتے کہ اتنی مچھلیا ہمارے پاؤں میں آئی گئے دوسرے دنوں میں جال دالنے پر وہ مچھلیا نہیں آتی تھی اب کھیلتے کھیلتے بچوں کے جا کر ایک سراغ بنا دیتے وہاں جال ڈال دیتے اور صبح صویرے ہفتے کے دن جو مچھلیا آ کر اس میں گرتی اتوار کی صبح جا کر اسے اٹھا کر لاتے اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے کہا تجارت نہیں میں نے کہا بزنس نہیں نہیں کرنا لیکن ارہوں نے سنا نہیں اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب لایا کہ وہ بندر اور صبر کی شکل کے بن گئے بندر اور خنزیر بن گئے ایسے ہی ہم بھی بہت سارے چالیں چلتے ہیں میں یہ جو کہا میں یہ مسجد کو جاتا تو وہ مسجد کو جا گھر میں عورتوں کو بٹا کر آتے ہیں میرے دوستو کیا کروگے اس شیم نہیں دنیا کے مصروف ترین انسان ہیں ہم کہ ہم جمعہ میں آخر میں آتے ہیں جمعہ میں آخر میں آنا میرے دوستو آپ کو مسئلہ بتا دو آپ سے پوچھ کر بتاتا ہوں بتاؤ بھئی زہر کی کتنی رکھاتے ہیں کتنی رکھاتے ہیں چار رکھاتے ہیں زہر کی اور جمعہ کے دن زہر کی چار رکھاتے ہیں یہی چار رکھاتے دو خطبوں سے تبدیل کر دی جاتی خطبہ سننا واجب ہے خطبہ دو رکھاتوں کے معنی نہیں اسی لیے خطبے کے درمیان جیسے نماز میں آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا نماز میں درود کی آیت پڑے تو درود نہیں پڑ درود کی آیت پڑتے اس وقت درود نہ پڑھنے کا بھی حکم مسلیوں کو اس لیے ہے کہ ہم نماز میں ہیں نماز میں ہم درود نہیں پڑھیں گے اگر امام صاحب آیت پڑھتے ہیں تو ہم درود نہیں پڑھیں گے پیچھے کھڑے ہو کر اسی طریقے سے یہاں پر درود میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے یہاں تک فرمایا کہ خدبے کے درمیان ہم دوسرے کو نہیں بولنا خدبہ سنو جی اس لیے کہ آپ نماز میں ہیں نماز میں ہیں تو آئین وقت میں امتحان ہوتا ہے آپ نماز کے لیے جلد آ جایا کریں اللہ نے کیا اللہ نے کہا ہے آپ کی امت ہرگز نہیں دیں تو اگر ہم اپنی منمانی کرتے رہے میرے دوستو آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آج معلوم کر لیجئے میری غلطی تھی اتنے دن سے نہیں بتایا میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہو لیکن وہ پورا ہفتے کا دن عبادت میں گزار دیتے تھے لیکن جب انہوں نے اختیارات کی کوششیں کی اور بہانے بنائے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اگر ہم بھی نقرے کرتے رہے ابھی ہمیں کتنا سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ نے کہی ایک سال دیر سال پہلے بتایا کہ تم آنا چاہو گے مسجد بند ہو جائیں ابھی بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی میرے دوست تو جلد آیا کریں مسجد میں جلد آیا کریں اللہ کے نبی کی میراس بڑھتی ہے اس میں حصہ لیا کریں اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں ایک وقت آئے گا کہ تم ترستے رہ جاؤگے علماء تمہیں نہیں ملیں یہی ایک مسجد میں الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں ایک جماعت آئی تھی آسام سے اور بیان کے بعد وہ رونے لگے وہاں کھڑے ہو کر رونے لگے کہ ہماری بستی میں بیان کرنے والے نہیں ہماری بستی میں ایسا ہمیں سمجھانے والے نہیں لیکن ہم کوئی سا رونا روئے کہ سمجھانے والے سمجھنے والے سب سے آخر میں آتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھے ہوئے ہمیں سب آتا ہے نہیں میرے دوستو گزارش ہے جلد سے جلد آئے ہماری اس مسجد کو پورے محلے کے لیے آپ ایک نمونہ پیش کیجئے کہ ہماری مسجد جماعہ کے آزان سے بھری رہے آپ ایک دس منٹ پہلے نہیں آسکتے باہر بیٹھے رہتے دکانوں میں بیٹھے رہتے باتیں کرتے رہتے لیکن مسجد میں آنا ہمارے لئے پریشانی ہوتی ہے تو اس نوجوان کو ہار ملا اور بھوک کے حالت میں ہار ملا اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں اللہ کے گھر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس نے اعلان کیا مجھے ایک آدمی کی ایک چیز ملی ہے اگر کسی کی ہے تو وہ اپنی نشانی بتا کر حاصل کر لیں ایک بودھے میاں آئے اور آ کر انہوں نے اس کو ہاتھوں سے چک کیا اور کہا کہ بیٹا وہ میری چیز ہے وہ میری چیز ہے کیا ہے کہا کہ ہیروں کا ہار ہے کہا کہ اس نے دیکھا کہ وہ پوچھنے والا بودھا اندھا تھا اندھا تھا تو اس کی نیت پھر خراب ہو گئی یہ تو اندھا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ ہیروں کا ہار نہیں کوئی اور چیز ملی ہے اس کے نیت پھر بگڑ گئی وہ بودھا روتا ہوا تواف کر رہا تھا اللہ سے مانگ رہا تھا اس کا دل پھر نرم ہوا اور کہا اے اللہ میں کسی کا دل کیوں دکھاؤ اور اس وجہ سے اس نے اس گوڑھے کے پیر پکڑے اور کہا کہ آپ کا ہیروں کا ہار میرے پاس ہے اور یہ اس نے ادا کر دیا اور دھوک اور پریشانی میں اس کا سفر مکمل ہوا اور کشٹی میں سوار ہو کر جا رہا تھا توفانی لہر آئی اور کشٹی ٹوٹ کر ساحل کے کنارے کیسے کہ ایسے وہ چلا گیا اور ایک گاؤں نظر آیا اس گاؤں میں جا کر اس نے مسجد میں نماز ادا کرنی چاہی اس مسجد کے لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے لگے چہرے سے وہ عالم نظر آرہا چہرے سے وہ آحافظ نظر آرہا تھا اور کہا کہ بھائی کہ آپ ہماری اس بستی میں امامت کریں گے کہا کہ ہاں میں ضرور امامت کروں گا اور وہ اس بستی کا امام بن گیا چند ہفتے کے بعد محلے والوں نے پیشکش کی کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے ہمارے پاس نیک سیرت خوبصورت اور خوبصورت ایک لڑکی ہے کیا تم اس سے نکاح کر لوگے کہا کہ اگر آپ ان کا انتقال ہوا ہے ان کی وہ بیٹی ہیں ہم آپ کا نکاح ان سے کرنا چاہتے ہیں تو چنانچہ انہوں نے نکاح کر دیا نکاح کرنے کے بعد جب رات آئی اور رات میں دلہا اور دلہن کی ملاقات کا وقت آیا کہ سلام کر کے داخل ہوئے اور بیوی کو دیکھتے رہے اور دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بیوی نے پوچھا کیا بات ہے آپ رو کیوں رہے ہیں کہا کہ بیگم میں آپ کو نہیں آپ کو دیکھ کر نہیں رو رہا میں رو رہا ہوں آپ کے گلے میں جو ہار ہے یہ ہار میں نے تواف کے درمیان دیکھا تھا تواف کے درمیان میں نے یہ ہار دیکھا تھا اچھا دراصل بات یہ ہے میرے ابو حج کو گئے تھے اور عمر بھر کی کمائی لے کر گئے تھے بیٹا میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لا سکتا ساری رقم میں ایک چیز وہاں سے لے دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ ہار چوری ہو گیا تھا یہ ہار چوری ہو گیا تھا لیکن اللہ جزائے خیر جہا اس بندے کو جس نے اللہ کے درس علا کر یہ ہار میرے ابو کے حوالے کیا اللہ اکبر اللہ رب العزت نے بتا دیا جو ہمارے لیے نیکی کرتا ہے جو ہمارے لیے حرام سے بچتا ہے اے میرے بندے تو نے ہار دیا تھا ہم نے ہار کے ساتھ دلہن بھی عطا فرما دی امامت بھی عطا فرما دی رزق بھی عطا فرما دیا زندگی مہترین بنا دی میرے دوستو حالات ضرور آئیں حرام تمہاری زندگی بن جائے گی تمہاری زندگی بہتر ہو جائے کہو نہیں 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 مجھے میرے اللہ کو رازی کرنا ہے روزانہ حالات آئیں گے حرام سے بچ کر جو حلال کے طرف جائے گا اللہ اس کے لیے وَمَن يَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا اللہ اس کے لیے دائب سے راستے جہاں اس کا وحب و غمان بھی نہیں امامت بھی ملی نوکری بھی ملی اور رزق بھی ملا بیوی بھی ملی حار بھی ملا تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیا اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کا سب کچھ کر دیا اللہ رب العزت ہم تمام کو حلال کی کمائی کسرت کے ساتھ کمانے کی توفیق حلال کمانے کا موقع ملے کسرت سے کماؤ اتنا کماؤ اتنا کماؤ اللہ سے مانگو اے اللہ اتنی مال دیں اتنی دولت دیں میں ہر سال تین سو تیرہ لوگوں کو عمرہ بھیج سکو تین سو تیرہ علماء کی خدمت کر سکو تین سو تیرہ مساجد بن سکو تین سو تیرہ مدارس بن سکو مانگو اللہ سے حلال کمانے کا موقع ہے حلال دولت آئے فجر کی نماز کے بعد فورا نکل جاؤ اللہ خود کہتے ہیں نماز ہو گئی باہر نکل جاؤ اور اللہ کا فضل طلب کرو حلال کمائی کمانے کا موقع ہے اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے بندوں محبت سے کماؤ اللہ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق وطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم